اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آب حیات کے سلسلے کی اس نئی کڑی کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر یاہی انوی اور آج میں ایک ایسے موضوعی پر بات کرنے لگا ہوں جس سے مطالق لوگوں کی پروبلمز اکثر میرے سامنے آتی رہتی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں معاشر میں جو اس کی وجہ سے پریشان ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان معاملات کو صحیح ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی مسکلات میں ڈال چکے ہیں یا ڈالتے جا رہے ہیں آپ کو یہ علم ہوگا کہ جب ہی ہم کوئی ورکشاپ کراتے ہیں تو ہم ریلیشنشپس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک بڑی زبردر سٹڈی ہے جو کہ کئی سال تک چلی اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان آخر میں بلکل جب اس کی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے تو اس اینڈ پہ آکے وہ لوگ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جن کے ریلیشنشپس سٹرانگ ہوتے ہیں اور ریلیشنشپس ایسے ہوتے ہیں سٹرانگ کہ ان کو آپ کو کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے ان کو آپ کو جس طرح ایک مالی ایک پودے کا خیال رکھتا ہے اس طرح ریلیشنشپس کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو جن کے ریلیشنشپس سٹرانگ ہیں وہ ہیپیس پیپل میں شمار ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر بھاگتے بھاگتے اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ جب وہ اینڈ پہ پہنچتے ہیں اس لیول پہ جسے وہ کامیابی تصور کر رہے تھے نہ وہاں ان کے گھر والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں نہ وہاں ان کے یاردوست ان کے ساتھ ہوتے ہیں نہ کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کو یہ سمجھ سکیں وہ کہ یہ ایک بے غرص قسم کا رشتہ ہے اور وہاں پہ وہ بے کوئی اکیلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کامیابی جسے وہ کامیابی سمجھتے تھے درحقیقت ان کو کامیابی نہیں لگتی کیونکہ اس کو سیلیبریٹ کرنے والا وہ شخص انتہا ہی اکیلہ ہوتا ہے اس کا کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں ہوتا وہ اکیلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں اتنا آگے نکل آیا سارے گھر والے سارے رشتہ دار سارے دور سب بہت پیچھے کہیں رہے گئے تو اب حیران ہوں گے یہ جان کے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول بتایا ہے کہ خیرکم خیرکم لی اہلی کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں تو آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے کہا کہ تم نے کہیں قرآن نہیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ قرآنی تو تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک ہیں اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جہاں تک آپ ایم کر رہے ہیں می بھی آپ وہاں تک نہ پہنچ سکیں کیونکہ آپ کی انرجیز کسی حد تک ظاہر ہیں ریلیشنزپس کو بنانے میں ان کو کلٹیویٹ کرنے میں ان کو منٹین کرنے میں لگ جاتی ہیں لیکن آپ جہاں تک بھی پہنچیں گے وہاں آپ اپنے آپ کو کامیاب محسوس کریں گے فلفلڈ محسوس کریں گے کمپلیٹ محسوس کریں اور ایک دل کا اتمنان آپ کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اسلام علیکم